اسلام علیکم کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کاشف رضا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اکثر بکریوں میں یا بکروں میں مسئلہ آتا ہے چھوٹے پشاپ کا کہ چھوٹا پشاپ کی ریٹینشن ہو جاتی ہے چھوٹا پشاپ روگ جاتا ہے تو اس کے لیے میں آج آپ کو انتہائی آزبودہ اور ایک ساتھا سانسخہ بتانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ منیفٹ ہوگا تو کبھی پندر اٹھا لیں اور یہ نسکہ نوٹ فرما لیں تو نسکہ بلکل سادہ سا ہے بلکل آسان سا ہے گریلو چیزیں ہیں جو آپ گھر میں سے ہی لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو نوٹ فرما لیں نسکہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک عدد پیاز پیاز کوئی بھی آپ لے لیں درنگانے سائز کا پیاز لے لیں اور اس کے علاوہ آپ نے پانچ ڈلیاں لے لینی ہے لسن کی اور آپنے پانچ گرام ہی چینی لے لینا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پیاز لسن کو پیلٹ پیس کر پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ میں پھر آپ نے پانچ گرام چینی آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر ایک چیز خیال کیا گا جو چینی ہے Vault آپ نے پانچ گرام سے زیادہ ملکل نہیں لینی صرف پانچ گرام ہی اہنہو ہے اس چیز کے لئے تو آپ نے اس پیسٹ میں جب چینی ملا دی تو آپ نے الہذا پھر ایک کلو پانی لے لینا ہے تو ایک کلو پانی میں آپ نے وہ جو پیسٹ آپ نے بنایا ہے جس میں لیسن جس میں بیاز جس میں چینی شامل ہے وہ آپ نے اس پانی میں ڈال دینی ہے اور پھر اس پانی کو آپ نے رکھ دینا ہے آگ پہ اور آگ پر اتنا پکانا ہے کہ وہ اس کا چوتھا اچھا بچہ ہے مطلب کہ اٹھائی سو ایمل یا اٹھائی سو گرام ایک بہت جسٹ بو پانی رہ جائے پھر وہ پانی ادھار کر ڈھنڈا کر لینا ہے اور ڈھنڈا کر کے آپ نے بکرے کو یا بکری کو پلا لینا ہے تو یہ جو نسخہ ہے یہ ایک دن کا نسخہ ہے اور یہ بیس سے چالیس کیجی ویٹ کے بکرے کے لیے ایک پوری ڈوز ہے اگر اس سے کم وزن والا ہو تو آپ نے اس کے مطابق ڈوز اجسٹ کر لینا ہے یہ چیز آپ دیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور پھر آپ جو ہے یورن ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر مزید اس کے لیے آپ یہ مسئلہ حال نہ ہو تو آپ اپنے مطلقہ جو ویکنڈ ڈاکٹر ہے ان کی صلاحہ لے کر آپ مزید بہتر ٹھیکمٹ کریں